بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیکسی چلانے کے لئے کون سا ویزا ہمیں چاہیے جانے اس ویڈیو کے اندر آپ کو ٹیکسی نظر آرہی ہے ٹیکسی گرین کلرک ٹیکسی یہاں پر سعودی ریبیا کے اندر چلتی ہے اور جو بھائی سوچتے ہیں کہ میں سائی خاص کا ویزا لے لوں یا کوئی ایسا عامل منزلی کا ویزا لوں اور میں وہاں پر جا کر ٹیکسی چلاؤں کیا ایسا ویزے پر ہم ٹیکسی چلا سکتے ہیں ٹیکسی چلانے کے لئے کون سا ویزا چاہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ٹیکسی کا ویزا تو نہیں ملتا آپ کوئی اچھا پرفیشن دیکھ لیں جو آپ کو اچھا ویزا جو آپ کو قریبی دوست عزیز آپ کو بولے کہ آپ یہ والا ویزا لے لیں پھر اس کے بعد آپ اس کمپنی کے اندر ٹرانسفر کرائیں اپنا پرفیشن چینڈ کریں گے تب ہی آپ اس ٹیکسی کے اوپر جاب کر سکتے ہیں ورنہ آپ جاب نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم سائے خاص والا ویزا لے کر یہ ویزا سستہ مل جائے تو اس کا اقامت سستہ مل جائے تو ہم سعودی ریبیہ کے اندر جائیں اس کے بعد وہاں پر جا کر اس کا ٹرانسفر ٹیکسی کے اندر کرائیں تو اس ویزا کا سب سے بڑی آپ لوگوں کی گلتی ہوتی ہے جب آپ سائے خاص کا ویزا اس نیزرے سے لیتے ہیں کہ ہم جا کر وہاں پر ٹیکسی چلائیں گے تو یہ بالکل آپ کی سوچ غلط ہے یہ ویزا چینج نہیں ہوگا اگر آپ ویزا لے لیتے ہیں ایک آپ چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں ویزا لینے کی اگر آپ یہ ویزا لیتے ہیں تو پھر آپ کو واپس اپنے ملک جانا پڑے گا پھر دوبارہ ویزا نیا لے کر آنا پڑے گا تب ہی آپ کو اکل آئے گی یہ پانچ سے سات لاکھ رپیہ آپ کا لگے گا تب آپ کو سمجھا جائیں لیکن اس کے لیے میں بہتر ہے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ دوستوں کے لیے کہ آپ کو اس کے لیے اچھا پرفیشن چاہیے جیسا کہ اس کا ویزا ٹیکسی کا ویزا نہیں نکلتا آپ سودی ریبیہ کے اندر اچھا پرفیشن لے کر آ جائیں اچھے پرفیشن کا مطلب ویزا لے کر آ جائیں اس کے بعد آپ ٹیکسی چلا سکتے ہیں یعنی چینج کرنے کے بعد آپ ٹیکسی چلا سکتے ہیں جو اس کا پرفیشن ہے وہ آپ چینج کرنے کے بعد آپ ٹیکسی چلا سکتے ہیں لیسنس بنانے کے بعد اپنا اکامہ ٹرانسفر وہ سب کچھ کلیر کرنے کے بعد آپ ٹیکسی پہ بیٹھ سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں اگر آپ سوچیں کہ ہم سائی خاص عامل منزلی لے جائیں یہ سستہ ویزا ملتا ہے یا اکامہ سستہ لگ جائے گا جیسی ہماری سوچ ہے ہم پاکستانی اکثر ایسا کو آپ سوچتے ہیں کہ سستے کے چیکر میں رہتے ہیں اور ادھر آکے اتنا نقصان ہوتا ہے سعودی ریبیہ ہم ان کا جو جتنے شعار ہوتے ہیں اتنے ہی وہ سوچیں پھر بت وہ آپ کی سوچ ہے جو مرضی سوچیں لیکن میں آپ کو یہ کہہ دوں اگر آپ نے ٹیکسی چلانے کا ویزا لینا ہے تو کبھی سائی خاص عامل منزلی کا ویزا مت لی جائے گا اس ویزا پر ٹرانسفر نہیں ہوگا پرفیشن چینج نہیں آپ کا ہوگا ٹیکسی کا اندر آپ کو پاکستان ہی واپس جانا پڑے گا اس کا لاسٹ حل ہی یہی ہے امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کم مزید آپ کا کوئیسچن ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کا چھوٹا بھائی اللہ حافظ